جاندار چیزیں اور بے جان چیزیں بے جان چیزیں بے شبار یہ تمام فلکیات یہ پوری کائنات یہ زمین یہ پہاڑ یہ شجر و حضر کیا لیکن ایک ہے جاندار ان جانداروں میں ایک تقسیم ہے دو کا تعلق غیر مرائی دنیا سے ہے انوزیبل ورلڈ سے فرشتے جو دکھائی دے دیتے ان کی پیدائش ہوئی ہے نور سے دوسرے جنات جو انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے آدم سے پہلے جنات کو تو ہم بہت پہلے پیدا کر چکے تھے آگ کی نور سے وہ بھی نظر نہیں آتے تیسرے انسان شعوری جسے کہتے ہیں سلف کانشسنس یہ صرف تین میں ہے فرشتہ جن اور انسان ہیوانات میں خود شعوری نہیں ہے کانشسنس ہے سلف کانشسنس نہیں ہے دوسری بات سے سمجھا دوں آپ کو میں دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کتہ بھی کوئی یہاں ہوتا تو مجھے دیکھ رہا ہوتا لیکن کتے کو مجھے دیکھتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں یعنی کتے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ رہا ہے دیکھ تو رہا ہے اس کو میں کا احساس نہیں ہے میں جب دیکھ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں میں ہوں کوئی شہر جو دیکھ رہا ہوں یہ خود شعوری ہے سلف کانشسنس کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اپنے موجود کا حساب میرا فیصلہ ہے میری رائے ہے یہ ہے در حقیقت سلف کونشسنس انام سلف خودی یہ ہیوانات میں نہیں ہے یہ ہے صرف ملائکہ جنات اور انسان اب یہاں مسئلہ پڑ گیا بڑا پرپیچ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت ملائکہ کو پیدا کیا اور انسانی ارواح کو پیدا کیا دور سے پھر ناگ سے پیدا کیا نار سے آگ سے جنات کو پھر مٹی سے بنایا آدم کا ہیولہ اس میں روح بھونک دی اب آدم بن گئے اعلان یہ کر دیا کہ خلافتِ عرضی جو ہے وہ آدم کو عطا کی جارہا یہ پیچ پڑ گیا پر تھوڑا سا اسکال تو فرشتوں کو بھی ہوا قرآن میں ہے سورہ بخرا کے چونتھے لکو میں پروردگار اس آدم کو تو خلافت دے رہا ہے زمین کے اندر اختیار دے دے گا یہ تو فساد کرے گا کوریز ہی کرے گا ہم تیری تصویح و تحبید میں لگے ہوئے ہیں جو بھی حکم ہو اشاد ہو ہم بجالاتے ہیں تو ضرورت کیا ہے اس کا جواب اللہ نے دیا اِنِّي عَلَمُ عَلَىٰ تَعْلَمُ میری برشیت میری حکمت وہ میں ہی جانتا ہوں ضروری نہیں کہ تم اس کو شیئر کر سکتا لیکن یہ جنات میں سے ایک جنتہ عزازیل اب دیکھئے کہ جنات کوئی قرب حاصل ہے ملائکہ کے ساتھ کیوں وہ نور سے پیدا کیے گا یہ نار سے پیدا کیا کتنا قرب ہے دونوں میں انسان پیدا کیا گیا مٹی سے مٹی انرٹ ہے آپ بڑکتی ہے اوپر اٹھتی ہے شولہ زنگ ہوتی ہے انرجی ہے نور نور اور نار میں بڑا قرب ہے اور عربی کے ایک قائدے سے تو یہ ایک ہی لفظ ہے مادہ ایک ہی ہے حروف علت جو ہے ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے یہ قرب ہے اگرچہ زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں فرشتہ نور سے بیدا کیا گیا ہے وہ پاک ہے وہ اللہ کے کسی حکم کی اخلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا لا يعصون اللہ ما عمرہم ویفعلون ما یومرون وہ جو بھی اللہ تعالی حکم دیتا ہے اس کی کوئی معصیت یہ نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم لیا جاتا مان لیتے ذرا سا اشکال ہوا تھا پوچھ لیا جواب مل گیا خاموشوں میں بس لیکن عزازیل نامی ایک جن تھا جو ایک تو جن ہونے کی نسبت سے فرشتوں سے کچھ سے کچھ مماثلت تھی قرب تھا دوسرے یہ علم میں زہد میں عبادت میں اتنا اوچا تھا اتنا اوچا تھا اتنا اوچا تھا کہ یہ ملائکہ ہی کے صرف میں شامل ہو گیا اس نے علم بغاوت بلند کر دیا جب حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو اب یہ دیکھئے کس قدر یہ اہم مضمون ہے آپ کو سوچ آپ سوچیں گے یہ باتیں آج پہلی مرتبہ ہمیں اس طرح سنائی جا رہی ہیں یہ باتیں تو علم میں آتی نہیں مانے بجے کیا ہے آپ کو دلچسپی نہیں ان چیزوں سے جدید تہذیب نے ان چیزوں کی اہمیت کو زیرو کر دیا قرآن میں اہمیت کا کیا اوہ سات جگہ یہ مضمون قرآن میں آیا ہے کہ فرشتوں کو ہم نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو سب نے سجدہ کیا فسجد الملائکتو کلہم اجمعون سارے کے سارے کل کے کل سب نے مل کر سجدہ کیا آدم کو اللہ کے حکم نہیں فوراں قابل کر دی اللہ ابلیس ابا وستقبرا وکانا من القافرین ابلیس نے نہیں کیا انکار کیا استقبار کیا گھمٹ کیا اور اس کو سورہ کحف میں بیان کر دیا گیا یہ اس لیے کہ وہ اصل میں جنات میں سے تھا اگرچہ شامل تو تھا مرشتوں میں اس وقت کانا من الجن ففسقان عمر ربی وہ اصل میں جنات میں سے تھا اس وجہ سے وہ اپنے رب کے اس فیصلے کے شلاف کھڑا ہو گئے سرکشی کی اس میں یہ معاملہ اتنا اہم ہے اب آپ سمجھئے کہ سات مرتبہ سورہ بقرہ سورہ عراف سورہ حجر سورہ بنی اسرائیل سورہ کحف سورہ تاہہ سورہ سعود چھ بکی صورتوں میں ذکر ہے یہ اور ایک بدنی صورت سورہ بقرہ ان میں سے اکثر مقابات پر پھر جب اللہ نے کہا کہ اچھا تم نے یہ سرکشی کی ہے اور ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو یہاں سے نکل جاؤ دفع ہو جاؤ تو مردود ہو مردود ملعود اب تجھ پر لانت رہے گی میری قیامت کے دن اس نے کہا اچھا پروردگار پھر مجھے ذرا بولت دے رب فانزرنی لا یعبی معصول قیامت تک میری زندگی طویل کر دے فضاب فائنک ابل المنظرین کہہ جاؤ تمہاری یہ درخواست بھی ہم نے قبول کی ان نے کہا پروردگار اب میں اس آدم کو بھی گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور آدم کی نسل کو تباہ کر کے چھوڑوں گا انتہائی سنید چیلنج کے انداز میں یہ قرآن مجید میں چار پانچ مردمہ مضمون آیا ہے میں نے صرف دو جگہ سے آپ کو اس وقت کوٹ کر کے سنایا تھا سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر ابلیس نے کہا فَبِمَا غوَيْتَنِ تو اے رب جو تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے دلیل کر دیا مجھ پر فوقیت دے دی اس کو آنا خیرم من ہو میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نار وخلقتہ من تین بنایا تُو نے مجھے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے پھر مجھ سے مطالبہ کہ میں سجدہ پر ہوں اور میں نے سجدہ نہیں کیا تو تُو نے مجھے ملہون قرار دے دیا قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ اب میں یہ نسل آدم کے لیے اس کو برباد کرنے کے لیے تیرے سیدھی راہ کے اوپر گھات میں بیٹھوں گا سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا ثُمَّلَاتِيَنَّهُمْ مِنْ بِعْنِ اَدِيْهِمْ پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے بھی وَمِنْ خَلْفِهِمْ ان کے پیشے سے بھی وَانْ ایمانِهِمْ ان کے دانی جانب سے بھی وَانْ شَوَائِلِهِمْ اور ان کے بائیں جانب سے بھی وَلَا تَجِدُوْ اَكْسَرَهُمْ شَاکِرِينَ اور تُو دیکھے گا کہ ان کی اکثریت تیری شکر گزار بندوں پر مشتمل نہیں ہوگی یہ چیلنج تھا اور ایک چھوٹا سے چیلنج جو سورہ سواد میں آیا ہے اور یہاں تو اس نے اللہ کے جلال کی قسم کھا کر کھا ہے اے رب تیری عزت تیرے جلال کی قسم ہے میں ان سب کو گمرا کر کے چھوڑوں گا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ سوائے ان میں سے وہ کچھ لوگ جنہیں تُو خالص اپنا بندہ بنا لے جنہیں تُو اپنا بندہ بنا لے مخلص مخلص نہیں مخلص یہ مفعول ہے فائل نہیں ہے جسے تُو بنا لے بات لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے ہوا اجتباہ کن تُو بے چن لیا ہے استفاہ اجتباہ بہت وہ بچیں گے جن کو تُو اپنی خاص امان میں لے لے گا باقی میں سب کو گمرا کر کے چھوڑوں گا یہ ہے اصل دنیا میں نوع انسانی کا عبدی دشمن عزلی سے عبدی تک